بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں بلکل شروع اور زیرو لیول سے اور الحمدللہ اب تک ہم نے ایک سیریز کو مکمل کر لیا ہے جس میں ہم نے بنیادی قوائد کے لئے احسن قوائد کو پڑھا جس کے اندر ہم نے حرکات کے متعلق پڑھا سکون کے متعلق پڑھا تشجید کے متعلق پڑھا وقوف کے متعلق پڑھا اس کے بعد ہم نے یہ دوسری سیریز شروع کی ہے دوسری سیریز کے اندر الحمدللہ سور فاتحہ کو ہم نے مکمل پڑھ لیا ہے آج ہم سورہ ناس کو پڑھنے جا رہے ہیں سورت ناس مکیہ اس سورت کا نام سورہ ناس ہے مکیہ یعنی سورت ہدرت سے پہلے نازل ہوئی ہے آیات ہا چھ یعنی سورہ ناس کے اندر توٹل آیتیں چھے ہیں رکوعہ ایک اور ایک رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ بی ربی الناس قل اعوذ بی ربی الناس مخارج کا خاص جیانر کی قوف یہ بڑا قوف ہے ہمیشہ پور پڑھا جاتا ہے عین کو گلے کی بیچ والے حصی سے آدھا کریں گے نون مشدد ہے اس لئے ایک علم کے برابر گنہ کریں گے تیس طریقے سے برابر مخارج کا دھیان رکھیں تجویر کا خیال کرتے ہوئے اچھی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں قل اعوذ بی ربی الناس آف لام پیس قل ہم جانے سبر اا سبر اے بی رابی الناس جانے سبرد اے بی ربظ فرسکتے ہیں آف لام پیس قل اعوذ بیاب بازل بی آف لام پیس harvesting ایک آیت یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے یہ گول دائرہ آیت کا نشان ہے اور اس کے اندر جو ایک لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک آیت پوری ہوتی ہے آیت کرنے کی وجہ سے اکھیر کندر جو سین متحرک ہے وہ ساکن ہو جائے گی تو پڑھا جائے گا وقف کے قائدے کے اندر ہم نے بتلا دیا کہ اکھیر کندر جو حرف متحرک ہوتا ہے وقف کرنے کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے تیس طریقے سے آپ بار بار ہجے کریں اچھی طریقے سے روانے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں جب اچھی طریقے سے روانے کے ساتھ پڑھ لیں تو کم سے کم پانچ مرتبہ اس کو دھوڑھا لیں تاکہ اچھی طریقے سے روانے کے ساتھ پڑھنے کی مشک ہو جائے ملک الناس ملک الناس ممز برما لمز لی ملک کاف نون زرکن یہ علف لام نہیں پڑھا جائے گا دائرے کاف نون زرکن پڑھیں گے کاف نون زرکن ملک نون مشدد ہے لہذا نون کو دو مٹبہ پڑھا جائے گا اور نون مشدد ہونے کی وجہ سے ایک علف کے برابر گنہ بھی ہوگا نون علیف زبرنا نون علیف زبرنا ملک علیف مدہ ہوگا اس لئے کہ علیف خالی ہے اس کا آگے والے حرف کے اوپر زبر کی حرکت ہے لہذا علیف مدہ ہوگا اور ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے ملک نا سنجے سی ملک ناس آگے آیت ملک ناس یہ گل دائرہ آیت کی نشانی ہے اس کے اندر جو دو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دو آیتیں مکمل ہو جائتی ہیں آیت کرنے کے وجہ سے سین کے نجی جو زیر کے حرکت ہے وہ سکون کندر تبدیل ہو جائے گی یعنی سین ساکن ہو جائے گی ملک ناس ملک ناس ہمجہ زیر ای حرکت والے حرف کو کھیچ کر پڑھنا نہیں ہے نارمل پڑھنا ہے ہمجہ زیر ای لام کھراز زبر لا الہ ہا نون زیر ہن الہن نون علیب زبرنا الہن سن دل سی الہن ناسی آگے آیت الہ الہ ناس یہ تین آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں اس طریقے سے ایک ایک حرب کر کے ہجے کریں جب اچھی طریقے سے ہجے کے ساتھ پڑھنا جائے تا روانے کے مشک کریں اتنی مرتبہ پڑھیں کہ آسانے کے ساتھ روانے کے ساتھ پڑھ سکیں الہ الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس میم نون زیر من میم نون زیر من نون ساکن ہے لہذا نون ساکن سکن کو آگے والے حرب کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا سکن والے حرب کو ہمیشہ آگے والے حرب کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے احسن القواعد کے اندر سیریز نمبر ایک کے اندر سکن کے قائدے کے اندر اچھی طریقے سے پڑھا ہے تو یاد رکھیں سکن والے حرب ہمیشہ آگے والے حرب کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے میم نون زیر من شین را زبر شر یہاں پر گنہ ہوگا اس لئے کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے پندرہ حروب میں سے شین آئی ہے لہذا نون ساکن کا اخفا ہوگا ہم نے نون ساکن اور تنوین کا قائدہ پرہا ہے وہاں پر اچھی طریقے سے سمجھایا ہے کہ کب اظہار ہوگا کب ادگام ہوگا کب اخفا ہوگا کب اقلاب ہوگا اگر آپ نے پہلی سیریز نہیں دیکھی ہے تو وہ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کا بیان بھی دیکھیں انشاءاللہ اچھی طریقے سے یہ سب باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ علی پرہاں نے دے گا رو کو ڈائریک لام کے ساتھ ملا کر پرہیں گے لام زرل من شرل وعوسین جبروس من شرل وس لام زرل من شرل وسواسل خانون زبرخن من شرل وسواسل خانون نونالیب زبرنا من شرل وسواسل خانون سن جیسی من شرل وسواسل خانون نون مشدر ہے لہذا یہ کلیب کے برابر گھنہ کر کے پرہیں گے من شرل وسواسل خانون یہاں پر چار آیتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور آج کا سبق بس یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ آج سے پھر یہ سلسلہ روزانہ پابندی کے ساتھ چلتا رہے گا رمضان کا اندر کچھ مشغولیات زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت کی کمی کی بینہ پر ہم ویڈیو نہیں بنا پا رہے تھے انشاءاللہ اب سے پابندی کے ساتھ ویڈیو آتی رہے گی تو دعاوں کی درخواست ہیں فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ